السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ہم بہت دلچپس قسم کی انفورمیشن جو ہے آپ سب سے شیئر کرنے کے لیے چارغاؤں پاکستان پیٹم پورٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے جنہوں نے فیصلہ جو ہے کیا تھا قبل انگلینڈ کی سیریز سے اور بہت ہی اچھا فیصلہ تھا کیونکہ انشورنس سے ریلیٹڈ جو ہے اب کچھ چیزیں پاکستان کی ٹیم کے اندر میں بھی آتی جا رہی ہیں اور پی سی بی نے بھی س انشورنس کمپنیز کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ کھلانیوں کی انشورنس کے حوالے سے بھی تو دوستو کمپنی تفضیل سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل کے اوپر اگر فرس ٹیم آئے ہیں تو جنلی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ سپورٹس جنلی کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کے ذریعہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ پاکستان کرتے ہیں پیار تو جنلی سے اس ویڈ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا اس میں بھی کوئی فلو ہو سکتا تھا تو دوستو بڑھتے ہیں ٹوپک کی طرف کو اور ٹوپک آپ سب کو میں بتاتا چلوں انشورنس سے ریلیڈڈ ماکستان کرکٹ پورٹ یعنی پی سی بی کی کرکٹ کے دنیا میں اپنی نویت کی پہلی اصلاحات کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے پی سی بی کی چیپ ایکسیٹیوٹر وسیم خان نے آگاہ کیا ہے کہ مرکزی معایدے کرنے والے کھلالی اور کھلالیوں کے ساتھ ساتھ اہل خانہ انشورنس کورٹ بھی مویا کیا جائے گا مذکورہ ہمیں روانہ سال جولائی سے شروع کی جائے گی اس سے قبل پی سی بی صرف کھلالیوں کی چوٹوں کے لیے انشورنس کورٹ فرام کرتا تھا لیکن اب ان کی اہلیہ اور بچے بھی اس پولیسی کا حصہ ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں ڈومیسٹک پرکٹرز کو بھی انشورنس کورٹ دیا جائے گا کچھ سرائے سے مطابق مذکورہ بالا اہاتہ کیا گیا ہے کہ تاکہ کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے خدشات کے دوران پاکستان کے ٹوینٹرز انگلینڈ کے طور پر راضی ہو جائے کیونکہ یہ وہ انفرمیشن ہے جو کہ پاکستان ورسس انگلینڈ کی جو سیریز ہوئی ہے اس سے قبل یہ کچھ کلالی راضی نہیں تھے انگلینڈ جانے کے لیے کیونکہ کوویڈ نائنٹین بہت بری طریقے سے پہلا ہوا تھا لیکن پی سی بی نے اس پولیسی یعنی انشورنس پولیسی کے اوپر میں معایدہ کروایا کھلاڑیوں سے آگے آپ سب کو میں برادہ چلوں دوستو نریم خان نے پی سی بی کا ڈیریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کیا لیکن انگلینڈ سیریز کے لیے کوئی خطرہ نہیں آلاؤنس پی سی بی کا اعلان کرتا ہے اگر سے پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ پیاس آرائیوں کے پر قلاف معایدہ کرنے والے کھلاڑی کو انگلینڈ سیریز میں شرکت کے لیے کوئی خطرہ آلاؤنس نہیں ملے گا بعض حلقوں میں یہ احساس موجود تھا کہ کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے دورہ انگلینڈ سے وابستہ خطرات کو زہر میں رکھتے ہوئے پاکستان کے کھلاڑیوں کو اضافی رقم ادا کی جاری چاہیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسان خان نے واضح کیا کہ پاکستان کے پیگٹرز پہلے ہی اپنے بہانہ پر قرار رکھنے والوں اور نیچ فیس کے ذریعے خاطر خوال رقم کھما لیتے ہیں اور اضافی رقم ادا کرنا زیر غور کوئی اپشن نہیں ہے واضح رہے کہ اس سال کے شروع میں پی سی بی کے چیئرمیل احسان مانی نے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بتایا تھا کہ بورڈ نے ویسٹر لیس کے ہر کلالی کو دوہزار اٹھارہ میں دورے کے لیے آنے کے لیے لگ بھگ پچیس کروڑ کی ادائیگی کی تھی یہ ترقی نہیں 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 تھی کیونکہ پی سی بی نے قبل اضایا ادائیگی کے لیے لاہور میں سری لگ کا ٹیپر دوہزار نو کے حملے کے بعد جب وہ دورہ پاکستان کرنے والی پہلی غیر ملکی تیم بنی تو زبابے کے کھناری ہر ایک کو پارہ ہزار پانک سو ڈولر دیتے ہیں آفرنگ میں دومیسٹک کرکٹ ٹرز کی تنخواہ میں اضافہ پی سی بی نے روہ سال گھریلو کرکٹ کلالیوں کی تنخواہ میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پی سی بی گھریلو کرکٹرز کو تنخواہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ معاہدہ کرے گا نیو انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ کے مطابق پی سی بی ضرائع نے انکشاف کیا ہے کہ نئے معاہدوں میں ہنڈرن نائن ٹوٹی ٹو ڈومیسٹک کرکٹرز کے معاہدے میں پندرہ سے چالیس پی سب تک اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ جو ہے کووڈ نائیٹین فری اور اس کے علاوہ جو ہے تمام خدشات جو کہ کووڈ نائیٹین سے ریلیٹین ان سب کی جو ہے بی سی بی نے اپنے پیئرز کو انشوریس کروائی ہے ساتھ ساتھ اضافی رقم بھی دی ہے دوستو یہ وہ نیوز تھی جو کہ پہت ہی کم جو ہے چینلز کے اوپر میں آپ سب کو ملے گی کیونکہ یہ وہ کام کی نیوز ہے جو آپ سب کو یعنی ہماری جو پبلک ہے ان سب یہ نیوز پہنچنی چاہیے تھی کہ جو پلیئرز جو ہے ان کو اضافی رقم دی گئی ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے یعنی انگلینڈ کے دورے کے لیے کیونکہ پلیئرز جو ہے ان کو گھر بیٹھے تو تنخواہ تو مل ہی رہی تھی لیکن اس کے علاوہ پاکستان ورسس انگلینڈ کے جو سیریس ہوئی اس کے اندر شامل ہونے کے لیے پی سی بی نے علیدہ سے جو ہے تمام کی تمام پلیئرز کو اضافی رقم یعنی اپنی سیلوی سے علاوہ جو رقم بنتی ہے وہ پی سی بی نے اپنے پلیئرز کو جو ہے فراہم کی ہے تو دوستو یہ جو ہے ایک فیکٹ ہے جو کہ پاکستانی پلیئرز جو اب یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اس بات کا آپ سب نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ مشکل وقت کے اندر میں اگر پی سی بی پاکستان کے اندر کرواتا ہے اور اگر جو ہے ہر تیم کے پلیئرز کو تقریبا پارہزار پانسو ڈالرز جو ہے پے کرنا پڑے تو یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے میری رائے کو چھوڑیں آپ اپنی رائے سے جو ہے آگاہ ضرور کی دے گا کیونکہ مجھے یہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور سارے سارے جو ہمارے کرکٹ شاہدین ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ ویڈی آئے تھے اور اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اضافی رقم دینا یہ ضروری ہے کیا یہ فیصلہ ضروری تھا یا نہیں تھا یا اس کے بغیر کوئی اور اپچن نہیں تھا آپ سب نے اس بات کا کومنٹ کر کے ضرور مجھے جواب دینا ہے تاکہ میری انفرمیشن میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے فیلال اتنا ہی تھا مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ سب نے کرنا کیا ہے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ سپورٹس جنڈی کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے کیونکہ سپورٹس جنڈی جو ہے سپورٹس سے ریلیٹیڈ کمام اپ ڈیٹس یعنی کرکٹس سے ریلیٹیڈ کمام اپ ڈیٹس جو ہے اپنے چینل کے اوپر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہے تو آپ سب کو آسانی سے بہ آسانی سے بلکل فری میں آپ نے صرف اور صرف سبسکرائب کا بڈن دمائے اور بیل کی آلامت کو آپ نے صور پریس کرنا ہے ایک اور بات آپ سب کو جاتے جاتے بتا دے چلوں پاکستانی پیر سے مطالب کے پی ایس ایل جو ہے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو رہی ہے پورٹر فائنل یعنی فرس سیمی فائنل پھر اس کے بعد میں جو ہے فائنل ہوگا یعنی جو ہے اب جب کورونا وائرس تقریباً جو ہے پاکستان کے اندر میں ختم سا ہو گیا ہے تو پاکستان نے پاکستان سپر لیگ 2020 کو جو ہے واپس سے ری نیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے اندر میں تمام کے تمام پلیئرس یعنی ملتان سلطان کے اور کرواشی گنگز کا جو پہلا سیمی فائنل ہونا ہے اس کے اندر میں تمام کے تمام پلیئرس جو پرکٹ ٹیم سے ریلیٹڈ ہیں ان کے پلیئرس پاکستان آ رہے ہیں تو درستو یہ یہ جو نیوز ہے بڑی سبردست سی نیوز ہے اور اب جو ہے اگر تمام پلیئرس جو ہے پاکستان کے اندر آ کے کھیلیں گے تو آپ سب کو کیسا لگے گا پاکستان میں پھر سے جو ہے کرکٹ کی رونک بہال ہوتی ہوئی برقرار نظر آئیں گی اور کوویٹ نائنٹین کا خاتمہ جو ہے تقریباً پاکستان سے تو ہوتا ہی جا رہا ہے اکثر و بیسٹر ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ ایڈیا کے اندر میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت کوویٹ وائرس پھیلا ہوا ہے لیکن آپ سب کو ایک بات کی خوشخبری یہ میں نے آپ سب کو بتائی کہ کرکٹ جو ہے وہ اب اپنے گھر کے اندر ہوگی اس کے علاوہ آپ سب کو ایک اور بھی خوشخبری میں دیتا چلوں کیونکہ اس کی میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ پاکستان ورسز زمپاپے کے جو کرکٹ ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے پاکستان کے اندر میں اور اس کے باز میں جو ہے یہ یہ جو آپ سب نے کومنٹ کرنا ہے یہ ضرور کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ جو پاکستان پی سی بھی نے جو یہ انشورنس کا جو انشورنس کا جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ سب نے کومنٹ کر کے اپنی رائے سے آگا مجھے ضرور کرنا ہے کہ انشورنس آپ سب نے بتانا ہے کہ پاکستان کے جو بولرز ہیں یا پلیئرز ہیں ان کو کس طریقے کی انشورنس پر آم کرنی چاہیے تو ملے گی انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا اپنے ہوش شوئے بحمد کو دیتے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ